السلام علیکم آئیٹو فیملی میں نے اپنا گدہ جو تھا میرے بچوں نے کوئی یورین مگارہ جس پہ نہیں کیا ہوا تھا بہت یہ تھا کہ لائٹ کلر ہے تو میالہ ہو جاتا ہے اور بچے اوپر بیٹھ کے کھانا کھاتے تو اس کے نشان ہو جاتے ہیں اچھا اس کے لیے میں نے ایک ہیک دیکھی تھی کہ گدے کے جو ہے نا سمیل ختم نشان ختم تو آئی تھوڑ کہ آئی ویل ٹرائیٹ تو میں نے کیا کیا کہ گرم پانی لے لیا ہے ایک چھوٹے سے ٹب میں اور ڈرک کلر کا ٹرم میرے پاس ہے نہیں تو وائٹ ہی چلے گا کوئی بات نہیں تو جو ابھی ڈیٹرجن ہے وہ تو میں نے لے لیا ہے ایک چمچ کے قریب ٹیبل سپون لے لیں آپ اور اس میں میں نے ڈال دیا ہے ویننگر کوئی سا بھی سیر کا جو بھی آپ کے پاس پڑا ہوا ہے وہ ڈال دیں اس میں آپ کوئی سا بھی جو بھی آپ کے پاس پڑا ہوا ہے اور اس کے ڈال دیں آپ آنا کپ کے قریب اور ڈیٹول کا ایک ڈھکن جو ہے نا بھر کے ڈال دیا اچھی سی فریکنس کے لیے بھی اور اس میں جو ہے وہ چراسین بھی ختم ہو جائیں گے اور اس میں لاس جو جائے گا بیکنگ سوڈا جو کہ ہماری بہت مدر کرتا ہے پکانے میں بھی اور کلیننگ میں بھی تو اس کا بھی میں نے کوئی دو چمچ بھر کے ڈال دیا ہے اور اب اس کو ہم کر لیتے ہیں مکس جی تو جو سوکس میں سراخت ہیں نا بچوں کی ضائع ہو چکی ہیں میرے پاس تو کافی ساری پڑی ہیں وہ میں نے لے لیا اور اس کو فسوئی کر لیا ہے اچھے سے سکویز کر لیا ہے بلکل اچھے سے نے چھوڑ دیا ہے اور یہ میں بھوت لگ رہی تھی اور خیر یہ والا کونہ آپ دیکھیں یہ کونے میں بچے سب سے زارہ بیٹھتے ہیں اور کیا کرتے ہیں ٹی وی دیکھ رہے ہوتے ہیں تو اس کونے سے سٹارٹ کر لیتے ہیں یہ ویسے جو ہے نا ریڈ کلر ہے یہ تو شاید نہ اترے بکاز یہ نا میں آئرن کر رہی تھی تو اوپر والی چادر جل کے اس کے اوپر بھی وہی جو ہے پیسٹ ہو گیا تو یہ لائٹ ہو رہا ہے یار بلکل صحیح والا لائٹ ہو رہا ہے ابھی تو اس میں میں نے بلیچ نہیں ڈالی میں نے بلیچ اس لی نہیں ڈالتی کہ کلر خراب ہو جاتے ہیں گدے کے کلر کی تو خیر ہے لیکن میں بلیچ کمی یوز کرتی ہوں تو یہ بلکل دیکھیں چمک صاف ہونے لگ گیا ہونے لگ گیا وہاں کیا بات ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے اسی طرح سے پوری ساکس کے ساتھ میں نے جلدی 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 کر لیا تھا لیکن زیارہ گندہ ہے تو ظاہر آپ کی زیارہ جہاں لگے گی کلین ہوتا جا رہا ہے جی بلکل چمکتا جا رہا ہے گدہ اور اب اس کو میں نے کیا کرتے ہیں کہ اس کو جو وہی والی ساکس اس کو ذرا میں دھو کے لے آتی ہوں اس کو میں دھو کے لے آئی ہوں چوڑ دیا پھر سے کیونکہ جو ہم نے کیمیکل لگایا اسے ساپ بھی تو کرنا ہے نا منہ ایک اور سمیل ہوئی پڑی ہوگی تو اس کو پھر میں نے ایسی جو ہے نا سارے پہ کر کے دوبارہ سے میں نے وہ ڈرائی کر کر کے لگایا اب جو ہے وہ تھوڑا سا یہ بیٹ ہو چکا ہے تو اس ویٹ کو ہم ڈرائی کیسے کریں گے اس کو پھر سے جو ہے نا اچھا یہاں سے یہ کورنر دکھانا رہا گیا تھا تو یہ سٹیکر بھی میلہ ہوئی جاتا ہے تو یہ دیکھیں لاسٹ کورنے تک میں نے ساف کیا تھا تو اب یہ تھوڑا سا گیلا گدہ فیل ہوگا لیکن ہوگا نہیں اتنا تو اس پہ میں دوبارہ سے کیا کروں گی وہی بیکنگ پاوڈر جو ہے نا بیکنگ سوڈا وہ ڈال دیں گے اچھا بیکنگ پاوڈر اور ہوتا ہے بیکنگ سوڈا اور ہوتا ہے تو ہم نے بیکنگ سوڈا لیا ہوا ہے جو لب بہت سارا مل جاتا ہے تو اس کے ایسے میں سپیڈ کر دوں گی اس کے اوپر پورے گدے پہ اور اس کو یہ جو ہے یہ کونہ میرا زیارہ گیلا ہو گیا تھا کیونکہ اس سے میں نے سٹارٹ لیا تھا تو ساکس میں زیارہ پانی تھا تو اس کے نیچے نہ ہوتا ہے ییلو کلر کا فوم یہ سپرنگ میٹرس ہے تو وہ ییلو کلر جو ہے نا وہ زیارہ نظر آنے لگ گیا تو ڈرائے ہوگا تو ایکوئل ہو جائے گا کوئی مسئلہ نہیں ہے تو اب یہ جو ہے نا اس کو پھر سے وہ والی ساکس کے ساتھ اس کو خوب رگڑیں گے اس کے اوپر اس سے کیا ہوگا کہ سمیل بھی ختم ہوگی دوبارہ سے ساپ بھی ہوگا اس سے ڈرائے بھی ہوگا آپ کا جو گدہ تھوڑا سا گیلا گیلا سا ہو گیا نا وہ ڈرائے بھی ہوگا اچھا تھوڑا سی آپ کے کندے تو درد کرنے لگیں گے لیکن یہ ہے کہ گدہ آپ کا جو ہے نا وہ کافی حد تک جو ہے نا وہ نیٹ ہو جائے گا اچھا میں نے حیکس میں جو دیکھا تھا نا نیا کر کے چمکا دیا ہے وہ تو بہت ہی زیادہ تھا لیکن بہت حد تک جو ہے نا وہ چمک جائے گا یہ بات صحیح ہے شان و شان ختم ہو جاتے ہیں اور اگر کسی کے بڑے بڑے دبے بڑے ہوئے تو پھر وہ زیادہ اس میں زراج کو رگڑیں اور پانی زیادہ نہیں یوز کرے ورنہ آپ کو ڈرائے کرنے میں نہ مسئلہ ہو جائے گا آپ نے ساک کو خواست خواہ کرنے یہ دیکھیں اس کو دے سے میں نے زیادہ وہ گیلہ کیا تھا تو اس پہ ابھی بھی جو ہے نا وہ گیلہ زیادہ ہونے کی وجہ سے الگ سے اس کا شیئر ڈھا رہا ہے لیکن اوورال نا کافی جو ہے نا وہ چمک گیا ہے گدہ اور جو ہے اس کو نا ایک نئی سی لکہ آگئی ہے ویسے گدے کی تو کیا کریں گے ہم پورا آج ہی نہیں اس کو جو ہے وہ کرنے کی کوشش کریں گے میں اس کو کر کے آج ایک دن کروں گی اور اس کی دوسری سائٹ جو ہے نا میں کل کروں گی تو آپ کو گھر بیٹھ ہے آپ کا یہ دیکھیں چمک گیا ہے گدہ بلکل یہ جو ہے نا ساف ساف سا ہو گیا لگتا ہے کہ کوئی اتنا جو ہے نا یوز ہی نہیں کیا ہوا بلکل جو ہے نا نیا ہو جائے گا اور یہ نا پنکھا میں فین آن کر دوں گی ایک دو گھنٹے میرا فین چلتا رہے گا اور میں نے ساتھالی ونڈو کو بھی اوپن کر دیا ہے تو اس طرح سے یہ گدہ جو ہے نا وہ سوک جائے گا اس طرح کا نشان نہیں جائے گا کیونکہ یہ پیسٹ ہوا ہوا ہے کپڑا اس کے اوپر باقی جو ہے نا یہ کافی حد تک ساف اور نیٹ ہو گیا چمکنے لگ گیا ہے اور یہ میں آپ کو اب دکھاتی ہوں رہی ہوں اس کا فائنل ٹچ یہ دیکھیں داگ شاک سارے ختم ہو گیا اور یہ کافی حد تک جو ہے نا بلکل ساف ستھرا ہو گیا اب یہ جو اس کے پر آپ کو ہلکا پھلکا سا وہ نظر آ رہا ہے یہ گیلے ہونے کے نشان ہے جب یہ ڈرائے ہوگا تو بلکل ہی چمک جائے گا تو ہے کافی اچھی نکلی ہے اور بس میں اب اس کو جو ہے وہ کل بھی اس کا دوسری سائیڈ کروں گی اور ویڈیو پسند ہے تو یار لائک کر دیا کرو چینل کو سبسکرائب کر دیا کرو یہ دیکھیں لشکاریں مارا رہا ہے لشکاریں چمک رہا ہے تو ویڈیو پسند ہے تو لائک کیجئے گا جانل کو سبسکرائب کر دیا اللہ حافظ